آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی جو سامان ہے وہ پورٹس کے اوپر بند ہے اور آپ نے جو ہماری اس منسٹری کو ریپیزنٹ بھی کرتے رہے اس وقت کی صورتحال لیکن انمومی سے حاصل کر سکتے ہیں چودی صاحب السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بہت دور کئی بیسے تو سات سمندر پار کہتے ہیں اور اگر پاکستان اور کنیڈا تو واقعی سات سمندر پار نہیں ہے دور بیٹھ کے آپ کو پاکستان کی اور ہمارے مسائل کی اتنی خوشحال اور پر رہنک اور پر امن زندگی گزارتے ہوئے بھی حال ہے تو ہمارے لئے آپ لوگ بہت سرمایہ ہیں اور فخر ہے ہمارا کہ ہماری مشکلات ہمارے مسائل اور وطن سے محبت آپ کی بہت شکریہ سر آپ کا ایک چلی میں کمیونکیشن کا ایک جو گیپ ہے نا بہت ساری پرابلمز کرتا ہے آپ مسئلی قنون کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس وقت زہر آپ لوگوں کی گورمنٹ بھی ہے مگر میری کوئی پارٹی نہیں میں پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں بہت سی اچھی چیزیں اس سائٹ پہ ہیں بہت سی اچھی چیزیں اس سائٹ کے اوپر ہیں گورمنٹس ہوا کرتی ہیں آپوزیشن ہوا کرتی ہیں ملک چلا کرتے ہیں آپس کے تعاون کے ساتھ مگر پاکستان جس ٹرم آئل سے گزر رہا ہے اور بیرون ملک جتنے پاکستانیز ہیں بہت کنسرنڈ ہیں ہمارے ظاہر ہے ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں مزید سرمایہ بھیجیں پیسہ بھیجیں اور بھیجتے بھی ہیں اپنے فیملی میمبر کو اپنے واقفکاروں کو تاکہ ملک کے وسائر میں پیسہ جائے مگر دوسری طرف سے ہمارے منسٹرز ہی نکل کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خاص خطے کے لوگوں کو برا بھلا بول دیتے ہیں جو کہ دل آزاری کا باعث بنتا ہے مگر ظاہر ہے یہ دل آزاری ہماری محبت کو کسی طور پر بھی کم نہیں کرے گی میرا پہلا کنسرن کیونکہ آپ کا جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیڈینس ہے کہ آپ نے ہماری جس منسٹری کو ریپیزنٹ کیا ہماری پورٹس ہماری شپنگز شپمنٹ ساری اس کے انڈر آتی ہیں بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لوگوں کی ایل سیز نہیں کھل رہی تھی ڈالر کی پرواز بہت بلند تھی ابھی بھی کوئی اتنی حوصلہ افضا تو آج بھی نہیں آج بھی ترخلہ دوسو پندرہ روپے ریٹ ہے کنیڈین ڈالر کا پاکستان میں مگر مجھے تھوڑا سا بتائیں گے آپ کے کاروباری حضرات کیلئے کتنا مشکل ہے خاص طور پر وہ لوگ جو چیزیں مجھے بہت سارے سوال آپ کے اکٹیوں کے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں خود بیرون ملک ملازمت اور محنت مزدوری کرتا رہا نینٹی سکس میں ماسٹر ایپسی کالی سے کیا اور دین ای شفٹیڈ ٹو نورویے اور وہاں پہ فخرہ کے ساتھ ہمیشہ کہتا ہوں میں نے ٹریکسی ڈرائیور کی جو اب بھی کی میں نے ٹیک اوئے پہ ایزے کوک بھی کام کیا میں نے وہاں صفائی کا کام بھی کیا اور وہاں سے روزگار کما کے اپنی فیملی اور اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا رہا اور جو اپنے وفاقی وزیر صاحب کی جن کی بات کی کہ وہ بیٹھے ہوئے کچھ کہہ دیتے ہیں مناسب الفاظ نہیں تھے میں ان کی کبھی بھی حمایت اس طرح سے نہیں کر سکتا نہ کرنا چاہوں گا لیکن ہمیں کئی جگہ پہ تھوڑی دکت ہوتی ہے اس کا اظہار ہمیں اور طرح کرنا چاہیے کہ بہت سارے وہ حباب جن کی محبت پاکستان سے کوئی شک نہیں ہمارے ساتھ محبت کوئی شک نہیں لیکن وہ پراپوگنڈے کا شکار ہو کہ اصل مسائل یا اصل وجوہات ان کے علم میں نہیں ہوتی اور وہ اپنی تجاویز تفسریں یہاں ہمارے اوپر جو ہے وہ دشنام سازی ہوتی ہے چلتی ہے شاید اس ناز میں آکے کہیں ان سے یہ بات ہوئی لیکن وہ غلط ہوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے بینگ اے لیڈر بینگ اے پولیٹیشن ہمیں لوگوں کی میٹھی پھیکی ساری باتیں سہنی ہیں اور ڈیلیور کرنا ہے کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا اب آتے ہیں آپ کیوں سوال کی طرف بلکل ہم نے جب گورمنٹ سنبھالی تب سے جو آئی ایم ایف کے پروگرام کا حشب صاحب کا حکومت نے کیا بہت کام ایسے ہیں جو اچھے برے ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال کئی دفعہ مشکل کا ہم اور غلط فیصلے بھی آپ کو مجبوراں لینے پڑتے ہیں تو وہ بروقت لینے چاہیے صاحب کا حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام میں بہت ساری ایسی غلطیاں کتائیاں کی جن کو وہ اپنا جو ایک پاپولیرزم اور پاپولیریٹی ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے وعادے پورے نہیں کیے آگے اس طرح سے نہیں چلے ہمیں وہ کرنے سی پیک کے بند ہو جانے کی وجہ سے بہت سارے فنڈز ہمارے کمی آئی اور ہم نے اس حد تک کہ ہمیں عدوائیات کے لیے جو ضروری چیزیں چاہیے وہ بھی ایک اصہ کے لیے پابندی لگانے پڑی لیکن ابھی جو ای ایم ایف پروگرام ہوا اس سے پہلے چائنہ کے پیسے آئے دو تین انویسمنٹس اور آئی ہیں جس میں بہرین کی وہ ریلوے لین کے اوپر کام کر رہے ہیں یہاں سے سکھر سے لے کے گواہدر تک اور ابھی بہت سارے اور دوست ممالک نے انویسمنٹ کے لیے جو لونی انویسمنٹ ہے اس کے لیے بڑے وعدے کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ وہ پاہ تکنیل کو پہنچیں گے تو ابھی اس لمحے جب ہم بات کر رہے ہیں بجٹ اپروو ہونے کے بعد اور آئیے ایم ایف شوئے پروگرام کی طرف سے بس جنڈی اور اشارہ ملے کے بعد ہم نے ایل سیز جو پہلے روکی ہوئی تھی وہ اب آہستہ آہستہ ایک تردیب کے مطابق ان کو علاو کر رہے ہیں اور بدن 3 اور 4 منتھ ہماری جو ایمپورٹ ایکسپورٹ یا ٹریڈ ہے وہ انشاءاللہ سٹیم لائن ہوگی سر جتنے ہمارے بزنس مین ہیں ان کی ایل سیز ان کی بہت سارا سٹف جو ہے پورٹس کے اوپر ضائع ہوا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ ضائع تو ایسا نہیں ہوا جو پیریشیبل چیزیں ہیں ان کو روکا بھی نہیں جاتا روکا بھی نہیں کسی نے یہ ضرور ہوا ہے اور انہوں نے اب آپ سے ہم رابطے میرے ہمارے حلقے سے بہت سارے ایسا لوگ ہیں میرے حلقے سے ویسے بین کے گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیو ان سے بات رہتی ہے اور ان کا موقف آگے پہنچاتے ہیں بلکل ایسے ہوا ان کو بہت سارے جرمانے جمع کرانے پڑے بہت سارے ان کو جو ٹریڈنگ لائن ہے ٹرانسپورٹیشن کی لائن ہے جو کنٹائنر بکنگ بیرہ کرتے ہیں ان کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ان کی چیزیں بہت مہنگی پڑ گئیں یہ سارا کچھ ہوا ہے انفورسنیٹلی اور یہ مس مینجمنٹ ہے اس سے ہم کوئی بھاگ نہیں رہے نہ یہ کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے اس کی ذمہ داری لی اور آئیدہ ہم کو ریلیف دینے بھی چلیں ریلیف کے دو تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے ان سے وہاں پورٹ کے اوپر کیونکہ کنسرن میرا زیادہ جو آپ نے کہا بارہ منسٹی میری پورٹس کی تھی تو جو چار جو کرایا ہمیں ملنا ہے جو ریڈ ملنا ہے وہ ہم ویو آف کر سکتے ہیں اور وہ ہوتا ہے اور کر بھی رہیں اسی طرح جو کسٹم والوں کے ویر ہاؤسز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ہیں وہاں کے پڑے ہوئے سامان کے اوپر بھی جو ڈیمیریج کی صورت بنتی ہے اس کو بھی ہم ویو آف کریں گے اسی طرح جو ٹیکسیز اور ڈیوٹیز ہیں مختلف وہ چیزوں کو کموڈیٹیز کو دیکھ کے وہ بھی طے کر رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی جتنی ریکسیشن دے سکے تھا کہ ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے وہ کموڈیٹیز جو ہیں وہ وائبل ہو اور وہ اپنے بزنس میں چیزوں کو استعمال کر کے اور اس سے کوئی نفع کما سکتے ہیں بہت شکریہ سر جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہیں وہ پچھلی گورنمنٹ کے ساڑھے تین سال کو بڑا بلیم کرتے ہیں اور میں نے چیزوں کو ڈیٹیوریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے جب سے ہوش سنبھالا کہ ہر آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں ہر آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا حالان کہ تیس سال سے کنٹینیوز جو پاور تھی وہ ایدھر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھی یا مثلا جگنون کے ہاتھ میں تھی یہ ساڑھے تین سال بہت شکریہ میں تیس سال کی کلیارٹی دوں جی اب تیس سال اگر بینے تو ہمیں واپس چلے جانا چاہیے جو مشرف کے نو دس سال تھے وہ تو بیچ میں سے مائنس کرنے پڑیں گے ان کو تو نہیں آپ شامل کر سکیں گے ہمارے ان تیس سالوں میں اچھا ان کو مائنس کر دیں تو اس کے بعد جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی یا ہم سے چھڑوائی گئی مشرف دور میں اگر ان دو تین سالوں کو شامل کریں اور ان کی پروجیکٹس کو آپ نکالیں اور اس وقت کی اکنومک صورتحال کو نکالیں اور ٹریڈر کا اعتماد اور بیرونی دنیا کا اعتماد پاکستان پر دیکھیں تو آپ کو کہیں نظر آگے پھر اس کے بعد افغانستان کی صورتحال امریکہ بہادر کا وہانہ مشرف صاحب کا اپنے وطن عزیز کی سرزمین کو پیش کر دینا اور سیاسی جماعتوں کو پولٹیکل انجنرنگ کے ذریعے ڈیفیوز کر کے کہیں پیٹریوٹ بنا کہیں کافلی بنی اور وہ پانچ سال کیا ظلم سکم ہوا ہے ملک سوشل سسٹم کے ساتھ ملک سیاسی سسٹم کے ساتھ اور ملک اداروں کے ساتھ وہ ایک الکتاستان ہے پانچ سال اگر ایک چیز کو دباہ و برباد کیا جائے نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے فوجی یعنی یونی فارم باہر نہیں نکل سکتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے فوجی فوجی پلیٹ لگا کے گاڑی پہ باہر نہیں نکل سکتے اگین اس سارے دور کے اندر ایک سنگل کارخانہ بجلی کا نہیں لگا جبکہ بجلی کا استعمال وہاں چلا گیا ہے چاہے کارخانہ ہو چاہے کار ہو چاہے سمال انٹرپریزز ہو یا ایک ٹیلر درزی کی دکان یا ایک زمیندار کا ٹیوگل ہو اور اس کے لئے کوئی اتمام مشرف صاحب کے دور میں نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی کا دور آیا فینانسکس کی حالت یہ تھی وہ کوئی کنٹیبیوٹ نہیں کر سکے پاور سیکٹر میں جاہے وہ گیس ہو تیل ہو یا بجلی ہو ہم نے پانچ سال مولی کو پانچ سال ملے پانچ سالوں میں بھی دوہزار چودہ سے درنے شروع ہو گئے آپ ان تیس سالوں کا آپ تو کہیں گے کہ تیس سال کا جواب دے ہونا چاہیے وہ گیارہ سال نو دس سال تو مشرف صاحب والے نکالیں پانچ سال پیپلز پارٹی بھی نکالیں ہمارے پاس تھے ٹوٹل پانچ سال پانچ سالوں میں دوہزار تیرہ میں گورنمنٹ ملی اور چودہ میں درنہ شروع ہو گیا اور اس درنے نے ہمیں نہیں چھوڑا دوہزار اٹھارہ تک ہم اسیمیو کے اندر بھی اسیمیو کے باہر بھی اس سیاسی عدم توازن کو اور عدم استحقام کو فیس کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام لیا لیکن اس سے دوہزار سولہ کے انڈ کے سترہ میں شروع میں یہ خیر بات کہہ دیا مکمل کر دیا اور کہا کہ ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے ہم نے اروباری حجم ملک کے اندر پڑھایا ہماری سٹاک ایکسینج بلندیوں کو چھونے لگی ہمارا انفرسٹرکچر کے اندر اتنے میجر چینجز آئی کہ وہ لوگ جو راول پرنٹی اسلام باعث ملکان بارہ گھنٹے میں جاتے تھے وہ چھ گھنٹے میں جانے لگے ہمارے ائرپورٹس کی اپگریڈیشن ہوئی ہمارے ریلوے کی اپگریڈیشن ہوئی ہمارے پورٹس کی اپگریڈیشن ہوئی اور اس سارے سے جب ایسا سرکل کیا تو لوگوں کے اندر کو شہالی آئی پھر ہم نے جو ہمارا نینہ سوکر جو ٹارگٹ تھے وہ دو تھے ایک دہشت گردی کا خاتم اور الحمدللہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ ہم نے یہ کام کر کے دکھایا ان لیڈرشپ آف نیہ محمد نواز شریف کراچی جہاں بوری باند لاشے ملتی تھی جہاں شہر کو سیکٹرز میں بانٹا ہوا تھا جو لوگوں کے لیے نو گو ایریاز بنے ہوئے تھے وہ بلکل کلین ہوئے یہ انواز شریف کسی سے پریٹیکل بلیک میلنگ میں نہیں آئے اور اپنا کام کیا فاٹا ریفارمز ہوئے اور فاٹا کو سیٹلڈ ایریہ میں چینج کرنے کے لیے کامیانواز شریف نے کیا ازلا بنائے وہاں پہ بنیادی جمہوریت جو ڈسٹر کونسلز ہیں ان کا نظام لے کے آئے صبحی سیٹیں الوکیٹ کی اور اس طرح سے ان کو بھی سیٹلڈ ایریہ کی طرف لے کے آئے اور وہ دہشت گردی کے خاتمے میں ایک قدم تھا ایک اقدام تھا اسی طرح پاور سیکٹر میں بارہ ہزار میگا وارٹ ہم نے ان کیا گیس کے سیکٹر میں دو انرڈی ٹرمینل دونوں کوٹ کاسم پہ لگے اور دیو پلیڈ اگ وائٹل اینڈ میجر رول ٹو فیسیلیٹیٹ چاہے آپ کی انڈسٹری ہو چاہے آپ کے ڈومیسٹک ہو اور سب سے زیادہ کنٹریبوٹ کیا خات کے کارخانوں کے لیے جو چار ہزار کا بیک دوہزار پیرہ میں مل رہا تھا وہ دوہزار پندرہ میں ہم چوبیس سو پہ لے گیا چودہ سو رپیوز کا ریٹ کام گیا یہ ہم نے کنٹریبوٹ کیا اور یہ ساری چیزیں ہون ریکارڈ ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے پاس کھانے کے جو گرینز ہمیں چاہیے دندم چاہیے آئل سیٹز جتنے چاہیے دندم اور چینی میجر چیزیں اور چاول وہ ہمارے پاس سرپلس تھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے موجود تھی تو ہم نے یہ کر کے دکھایا دہشت دردی کا خاتمہ ایکنومک کریسز کا خاتمہ پاور کریسز کا خاتمہ اور شوٹ سیکیورٹی جو بہت بڑا تھریٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے منٹین کیا بہت شکریہ سر آپ نے پانچ سال کا عرصہ بنایا میرا خیالہ ساڑھے تین سال تین سال دھائی سال یہ ٹوٹل ملا جلا کے تقریباً جو مسلم لیگ نون رہی ہے آپ نے آس ترٹی ایرز کا نا نہیں نہیں آٹھ سال یہ تکریباً آٹھ سال آٹھ نو سال بنتے ہیں یہ پچھلے نو سال کا بھی ہے میں تو آج کیلئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے پورا دیا ابھی سر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تین دفعہ کیا اور آرمی نے انٹریوین کیا اب پھر یہ حکومت آئی ہے تو آپ نے پینتالیس لاکھ ایکر زمین آپ کی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے پھر آرمی کو دے دی ہے کہ بھئی ہاں جی آپ ایگری کلچر کریں ایگری کلچر کے لیے وسائل پروائیڈ کرے گی گورنمنٹ اور دوسری انڈسٹریز اور جو ایگری کلچر کرے گی وہ آرمی کرے گی ایک طرف آپ خود ہی آرمی کو گھسیٹ ان جگہوں پہ لے کے آرہے ہیں جس میں عام آدمی کا حق جو ہے وہ سلب ہو رہا ہے اور پھر جب آرمی والے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم چیختے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں گے جی میں بالکل دیکھئے آپ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں سلاب آتا ہے آپ آرمی کو کیوں بلاتے ہیں زلزل آتا ہے آرمی کو کیوں بلاتے ہیں اچھا بھئی کوئی بھی دنیا کا لیلے سب سے زیادہ جہاں ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کے لیے وسائل میں پلیس کرتا ہوں وہ کیوں کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ حالت جنگ کی پیاری تمام سیزنز کے لیے ہوتی ہے اور اب حالت امن ہے تو وہ ہی وہ میرا وہ آرمی کا نہیں ہے باجوہ صاحب کی نہیں ہے ان کا عاصم منیر صاحب کا نہیں ہے وہ سٹیٹ آنڈ سارا ہے چاہے وہ ہیلی ہیں چاہے وہ بورٹس ہیں چاہے وہ ٹرکس ہیں چاہے وہ جوان جو ہیں وہ سب پاکستان کا سرمایہ جہاں ضرور پڑ دیا استعمال کرتے ہیں یہ ایک چیز دوسرا اگر ہم ان کو سلاب میں دعوت دیتے ہیں اگر جنگ لڑنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آئیے اور قومی سمیلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑی ہم اس قابل نہیں ہیں یہ جو پلٹیکل انٹرونشن ہے جو پلٹیکل انجینرنگ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور وہ بھی کچھ جرنیل جی سر not the institution at large وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور وہ کرتے اس وجہ سے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں وہ میری کمزوری میرے مراج سیاستدان وہ سیاست کار کو وہ کمزور ہے اس لیے یہ موقع ملتا ہے اور اس کے لیے میں کسی کو بلیم نہیں دیتا سوائے پولٹیکل لیڈرشپ across the world all the parties ویڈی بناہدی جمہور جمہوریتے نہیں ہم قائم کر سکے ہم اپنے ٹیم ہی نہیں بنا سکے جب ہم زلا کونسل ڈسٹرک گورنمنٹ جب ہم یونین کونسل جب ہم نیچے نہیں الیکشن کرائیں گے اپنے ٹیم نہیں تیار کریں گے ہر گلی محلے میں ایک سینسیبل لیڈرشپ لیڈرشپ ذمہ دار نہیں دیں گے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ بھوکت نہ ہوگا یہ ہمارے ہنٹ پہ ہے پھر ہم خودی موقع دیتے ہیں اگر ہم پارلیمان بلفرز عمران خان صاحب چودہ والے دھرنے پہ نہ نکلتے قومی اسمبلی کے اندر رول پلے کرتے اور اپنی اس پلٹیکل سٹنگٹ جو انہیں حاصل دی اس کے بنیاد پہ فیصلے کرواتے گورنمنٹ سے اٹھنے لگوا سکتے تھے لیکن انہوں نے باہر بیٹھنا جب باہر بیٹھے ہیں تو پھر گیم ہمارے پاس ہے ہم جو مرضی کریں ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے اپوزیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے اگر اس میں ووٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے ارگو کرنے والا کوئی نہیں ہے یہی کام پھر عمران خان صاحب نے کیا بینگ اینا گورنمنٹ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے وزیراعظم ہوتے ہوئے انہوں نے اپوزیشن سے مشورہ ان سے مشاورت اور نیشنل ایشیوز کی اوپر کنسینسز بیڈ کر کے ایک اچھا پیغام دینے سے وہ کاثر رہے میاں نواز شریف نے یہ کیا تیرہ سے ٹھارا چاہے یمن فوج بھیجنے کا معاملہ ہو سی پیک کے روٹس ہو الیکٹوریل ریفارمز ہو ہر موقع کے اوپر قومی اسیمبلی اور سینٹ کو اکٹھا کیا پارلیمان کا مشترکہ اجلاس پلایا ساڑی لیڈرشپ کو اون بورڈ لیا اپنی کنسینسز سے اتفاق کے رائے سے فیصلے کیے عمران خان صاحب نے وہ بھی موقع نہیں استعمال کیا اور اپوزیشن کی ہوتے ہوئے آج ان کے پاس اختیار ہوتا اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر موجود ہوتے ہیں تو اختیار ہوتا کہ نگران وزیراعظم میں ان کا مشاورت کی جائے گی آج ان کے پاس اختیار ہوتا کنسینر رامزد کرتے ہوئے لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں اپنا رول نہیں پلے کر رہے تو یہ پولیٹیشن کو کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم موقع دیتے ہیں آرمی کو دوسرے لوگوں ٹھیک سر پھرکو صحیح کہا آپ نے میاں صاحب نے آج انڈیا ہر پلیٹ فرم کے اگر نریندر موڈی صاحب was in amerika اور آپ بھی آپ نے کہا کہ آپ نوروے میں رہے ہیں باہر رہے ہوئے ہیں we feel insulted نریندر موڈی صاحب was in india اور جب اس سے پہلے کانفرنس تھی جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں تشریف لے کے گئے تھے اور جیشنکر صاحب نے repeatedly ایک ہی بات پاکستان پہ الیگیشن آتا ہے دہشت کر دی میاں صاحب representing پاکستان he was prime minister of پاکستان اور انہوں نے یہ کہا تھا yes پاکستان میں دہشتگرد ہیں جو کہ ہندوستان میں جنہوں نے دہشتگردی کی حالانکہ دنیا کا نقشہ بدل گیا سپٹمبر 11 کے واقعے کے بعد اور قوموں کے بیچ میں بعض اوقات پر پرل آربر کا واقعہ یاد کرنے کہ بعض قومیں بعض واقعات کرتی ہیں جس کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ورلڈ میپ چینج کرنے کے لیے وہ کچھ کیا جاتا ہے پاکستان تو آج تک کہیں بھی اپنا کیس کروڑ نہ کر سکا اور دہشتگردی کی تو مجھے لگتا ہے پاکستان خود زد میں ہے ویرائز میرا پرائم نیسٹر جا کے انڈیا میں اگر یہ کہہ دے کہ یس پاکستان دہشتگرد پیدا کرتے ہیں یہ ہمارا گلہ ہے سر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں میہ صاحب نے میہ صاحب نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ پاکستان دہشتگرد پیدا کرتا ہے نمبر وان نمبر ٹو میہ صاحب وز ایبروڈ جب انڈیا کے اندر ایک حملہ ہوا ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی بنیاد پہ دونوں طرف ریڈ الیٹ پہ بات چلی گئی اب بینگے ہیڈ آف سٹیٹ پرائم نیسٹر سیٹ کے میں واپس جا رہا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی ایوڈنس ہے اور اگر ہماری سرزمین سے اگر ہماری سرزمین سے کوئی ایسا ہوا تو ہم اس کا تدارک کریں گے اور ہمیں وہ تدارک کرنا چاہیے دیکھئے یہ فیصلے سربراہانے مملکت اور ریاستوں کے سربراہ کے دوسری ریاستوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ رہے ہیں اب اگر میرے ملک کی کوئی ایجنسی یا میرے ملک کا کوئی ادارہ اب کارگل والا کیا ہوا آئے تاریخ بتا رہی ہے آج سابق آرمی کے آئی آس آئی کے جیف اور وہ لیفٹر جنرل ریٹائیڈ ہے وہ جا کے ہراک ہے جو اس کے ساتھ ملکے بیٹھ کے کتاب لکھی درانی صاحب میجر جنرل درانی درانی صاحب آپ اس کتاب کو پڑھئے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کیا وہ نواز شریف میں کہے ایک لیفٹر جنرل ریٹائیڈ کہہ رہے وہ حقائق ہیں آپ وقتی طور پر خموش رہ سکتے ہیں وقتی طور پر کاؤسمیٹکس استعمال کر کے اپنے چہرے کا رنگ اچھا دکھا سکتے ہیں لیکن جسے ہسٹری کہتے ہیں جو تاریخ ہے اور میں تاریخ کا طالب لہم ہوں تاریخ ایسے چہرے دھو دیتی ہے کہ آپ جتنا مرضی میک اپ کر کے رکھیں وہ ایک دن اتر جاتا ہے اس طرح آج ہر وہ ادارہ جس نے نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا ہے غلط کیس ہوئے شہزاد اکبر نے آخری بیان دیا ہے اس سے پیچھے باجوہ صاحب کی بات کریں فیض امید صاحب کی بات کریں ساکر بنیسار صاحب کی بات کریں ناصر کوسا صاحب کی بات کریں عرشال ملک صاحب کی بات کریں چلتے جائیں وہ سارے وہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم استعمال ہوئے ہیں بلیک میل کی ہے یہ کی ہے ہم سے غلطیاں ہوں اور وہ کس لیے کہ آج تاریخ جس ملک پہ کھڑی ہے وہ اپنے چہرے نہیں چھپا سکتے آج سامنے آیاں ہو گیا اسی طرح کون ملک دوسرے ملک میں کیا کرتا ہے ہم انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں یہ پالیسی بیانت ہے میانواز شریف کا کہ ہمسائے چینج نہیں کیے جا سکتے مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی اسی طرح فرانس اور انگلینڈ کا لگا لیں باقیوں کا لگا لیں کتنی جنگیں ہوئیں جو آج یہ نسل ہے بیس سال پیچھے سے لے کے آئے تک لگائیے انہوں نے جو یورپ دیکھا ہے وہاں وہ تلفی اگر وہ ہسٹوی نہ پڑے تو کہیں نظر آتی ہے ان کو وہ یورپ نظر آ رہا ہے جو اگر سپین پالک پیدا کرتا ہے وہ پورے یورپن یونین کے لیے کرتا ہے سروے کے نور تک چلے جاتے ہیں آپ کو گئی پاسپورٹ دکھانا نہیں پڑتا اسی طرح جس طرح آپ اپنے ملک کے اندر گھن پھر رہے ہیں تو وہ کیسے ممکن ہوئے لیڈرشپ آف ڈیٹ سٹیٹس اور ممالک کے جو سربراہ آن ہیں انہوں نے آج کا یورپ ان کو دی ہے تو کیا میں اپنے اس کو وست ایشیا کی ریاستوں کو میں افغانستان کو میں ایران کو میں چائنا کو میں انڈیا کو ان کے ساتھ اپنے ٹائز ایسے بنا کے ہم اسے اپنے خطے کے لیے ایک پر امن خطہ نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں ٹھیک سر ٹھیک سر سر اسی بری انفورچنیٹ مگر ایک سوال ہے کہ ہم جس درخت پہ بیٹھے ہیں جس شاک پہ بیٹھے ہیں اسی میرے اپینین کہ ہمارے ہر پولیٹیشن کہ ہمارے ادارے اسی شاک کو کاٹنے کے در پہ ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں الیجبل لوگ نہیں موجود کہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ یا انگلینڈ میں بیٹھ کے ہوتا ہے یا دبائی میں بیٹھ کے ہوتا ہے اور پوری کی پوری اپر منیجمنٹ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے انگلینڈ اور دبائی آپ نے بہت ساری وہ باتیں جو شاید میں اس طرح نہ کر سکتا آپ کے سوال سے کر سکتا ہوں انگلینڈ میں کیوں جا کے بیٹھا ہوں میں انگلینڈ اس لیے آکے بیٹھا ہوں کہ دوہزار پیرہ میں میں منتخب ہوا مجھے میرے ملک کی اکاون فیصد نشست ملی قومی اسمبلی کی میں وزیر آزم منتخب ہوا دوہزار چودہ میں ایک جماعت کو تیار کر کے جس کو کھانا ایک بزنس ٹائکون بھیتا تھا ٹینٹ کوئی اور بھیتا تھا فیض امیر صاحب بیٹھ کے منیج کرتے تھے اور یہ آن ریکارڈ قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ موجود ہے جس میں اس وقت کی میجر جنرل فیض امید کو مورد الزام ٹھیرایا گیا کہ ہی میریج دھرنا اور سارا جو بعد میں دوہزار سترہ میں بھی ہوا وہ سارا کر کے اور مجھے چور کہہ کے میرے خلاف کیسز بنا کے میرے اوپر گولیاں چلوا کے اور مجھے مجبور کیا گیا اور عدالتی قتل کے ذریعے مجھے پہلے اپنی کرسی سے اتارا گیا عوام کے منڈیٹ کی تہمین ہوئی پھر ایک جیل دوسری جیل مقدمے اور بعض یہاں تک پہنچی میرا یہ خدشہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل میں زہر تک دینے کی کوشش کی گی اب جس ملکی اسٹیبلشمنٹ ایک شخص کے اور پھر اس وقت دوہزار چودہ میں اس وقت کے آئی ایس ای چیف چینل زہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے گالبنگی پیغام بھیجا کہ باہر گھرے والے موجود ہیں وہ پی ایم ہاؤس میں داخل ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ میں داخل ہو جائیں گے میں ہیلی بھیجتا ہوں اور یو کن فلائی ٹو لاہور پرائم ایسٹر افیوز اب جس ملک میں یہ سٹیٹ آف افیرز ہوں وہاں سے اگر آپ کو ہجرت کرنا پڑے نکلنا پڑے کہ آپ نہیں فاصلے پہ بیٹھ کے اور چیزوں کو کیا میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں قسمت کے فیصلے کیے وہ فیصلے غلط ثابت ہوئے کہ جنرل باجوہ وہ آسکن فور ایکسٹینشن اگین اٹنواز شریف ریفیوز کہ جی میرا پرائم نسٹر ہے میری حکومت ہے میرے ملک کے اندر پارٹی اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے ہم وہ ڈسین کریں گے جو میرٹ پر بند ہے انڈوی ڈیڈ اٹ اسی طرح ناصر خوصر صاحب بینگے چیف جسٹس خواجہ ساد رفیق صاحب کو جیل میں پیغام بھیجتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے جج کی مدت ملازمت کی جو حد ہے عمر کی اس میں تین سال اضافہ کر دیجئے تاکہ میں تین سال اور چیف جسٹس رہ سکوں تو جب ہمارا پالا ان لوگوں سے ہے کہ جن کی مرات کو جن کے اختیارات کو جب ہم چیلنج کرتے ہیں اور کرٹیل کرتے ہیں وہ ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہیں ہمیں زہر تک دیتے ہیں اور پھر ایک وزیر عظم کو سزائے موت بھی دیگی توکار علی بھٹو کو تو کیا اگر اس ان حالات میں آپ کو دبائی میں بیٹھ کے آپ عرب امارات سے قطر اور قویل سے فورٹی ٹو بلین یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ کی بات منوا لیتے ہیں کہ پاکستان کا برا ہے اس میں اگر آپ سعودی عرب سے یہ منوا لیتے ہیں کہ وہ بارہ چودہ عرب ڈالر کی آئل ریفائنری جو ایک گواہدر میں لگنی ہے ایٹو سپلائے آئل ٹو چائنہ جو پورا ہم نے پائپ لین کا بھی ورک آؤٹ کیا میرا ایفٹو بیو کا ادارہ کام کر رہا ہے اور ہم کاشگر تجھے ڈیلیور کریں گے ایک حب کے مقام پہ لگنی ہے بلوجستان میں جو پاکستان کے استعمال کے لیے دیل کو صاف کرے گی تو دبائی میں بیٹھ کے کونسا پورا کام کیا انوار شریف نے ٹھیک سر آپ اپنے لحاظ سے مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو پرائم نیسٹر ہے کیا قانون سب کے لیے ایک جیسا بھی آپ نے کہا ہے کہ یورپ میں لوگ ٹریول کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی عدلیہ مناسب ہے وہاں اگر غلط آدمی ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے تو جنون ہمارے ججز نہیں بکے ہوئے عدلیہ ہماری ایک سو تیس نمبر کے اوپر آ رہی ہے پولیٹیشنز ہمارے اتنے کرپٹ ہیں کہ وہ آرمی کو خود انوالف کرتے ہیں اور آرمی کے جنرلز اور چند ایک اور برگیڈیرز اور اڑلے پرلوں کے موں کو اتنا خون لگ گیا ہے اب میرا آخری جو سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اگر اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اگر ان کو راستے میں کنٹرول نہ کیا گیا تو تین سال اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو تین سال کے بعد اگین یہی سنیریو ہوگا اور اس سے بدتر سنیریو ہوگا کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم میں اتنی جماعتیں اکٹھی ہوگئیں ویرائز ساری کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوگئیں کیوں ان اداروں کو چین نہیں ڈالنا چاہتی کہ آپ ہمارے پولیٹکل افیرز میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ چند پارٹیاں میں نے آپ کے سوال کہ پہلے بات آپ نے کی اور میں نے بتا دیا کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو انہیں انسٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے اور یورپ میں اور باقی جگہ پہ یہ سیاسی جماعتیں ہی ادارے بن چکے ہیں وہ میرے ہاں نہیں ہیں مجھے ماننے میں کوئی اس بیار نہیں ہے دوسرا ہم نے بنیادی جمہوریت اور بنیادی اور حکامی حکومتوں پہ کام نہیں کیا تاکہ پولیٹکل لوٹ ایسی آئے وہ پولیٹکل ورکر ہیں جو ایک سیاسی نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں تو یہ ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے ٹھیک سر ٹھیک سر کیونکہ سر میں ایز پاکستانی یہ فیل کرتی ہوں کہ چھے جماعتوں یا تیرہ جماعتوں کے بارے تو مجھے پتا ہے ان کے تیر کے نشان ہے ان کے شیر کے نشان ہے ان کے بلے کے نشان ہے ایم کیو ایم ہے اور مسلم لیگ کی بھی کچھ چار پانچ برانچز بنا کے رکھ چھوڑیں دیر ایز ون جماعت جو الیکشن بھی نہیں لڑتی اور یہ جو الیکشن جیتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے فیصلے ان کے ہوتے ہیں عوام آخری میرا پویسٹن سر آپ سے یہ اور بہت شکریہ آپ کی پیشنس کا کہ آپ نے کنسرنز کو ایڈریس کیا نہیں آپ کا شکریہ نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دیکھئے میرے جیسے ایک سیاسی برکر کو ایک بینن قومی فورم دیا ہے جی سر ایم گریٹ فول ایم تینک فول سر تینکیو سر تینکیو میرا آخری قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ اس ملک میں عدلیہ ایک سو تیس نمبر کے اوپر آتی ہے ایک غریب آدمی کے لیے تو قانون اتنا سخت ہے کہ کیسز کے بیچ میں پچیس پچیس سال لوگ مقدموں کے بیچ میں لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں پھر بھی فیستہ نہیں ہوتا مگر ہمارے کسی نے اگر کہ آپ نوروے میں رہے ہیں ان کنٹریز میں رہے ہیں جب زمانت دی جاتی ہے یا بیل کسی کی دی جاتی ہے تو دی پرسن چاہے وہ ایک ڈالر کی بیل دے چاہے وہ زیادہ کی بیل دے is hold responsible for few things تو قانون اور عدالتیں پالٹیشنز اور عمراء کے لیے کچھ اور ہیں غریب کے لیے کچھ اور ہیں اس وقت جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے کیوں بیل دی تھی نواز سٹیف صاحب کی اس کیس کو کلیر ہونا چاہیے ہاو کین سمبیڈی بی پرائم نیسٹر آف پاکستان جو اپنی بیل میں ڈیفولٹر ہوئے میاں صاحب کی بیل انہوں نے دی تھی میاں صاحب تو نہیں آسکے یہ تو وہ بیل انٹیکٹ ہے جب بھی یہ عدالت کہے گی کہ آپ یہ پیسے جمع کریں اگر وہ اس کو ڈیفولٹ کہتے ہیں قرار دیتے ہیں وہ پروسیڈنگ ہے رہا جی اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہے کہ تھی پرسن ابھی باہر ہے اسے بیل پہ رہنا چاہیے اگر تو بیل کینسل ہو گئی اور انہوں نے شورٹی بونٹ جمع نہیں کرایا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے دیکھئے جو ظلم عدالتی میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹرائل کوٹ کی جگہ سپریم کوٹ میں مقدمہ سنا گیا ہو میاں نواز شریف کے پنامہ کیس میں یہ ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنامہ کی لسٹ کے اندر نام ہی نہیں ہے نواز شریف کا مگر سار انہوں نے داروں کو اکاؤنٹبل کرے نا نا جیروں نے میاں صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ کیا تھا اور مجھے تو لگتا ہے کہ جی وہ ہی کر رہے ہیں وہ ہی کیا اور اسی کی سزا بھوکت رہے ہیں اسی طرح میاں نواز شریف واحد وہ ہیں شخص پاکستان کے اندر کے جن کے ٹرائل کوٹ کے جو ججز تھے ان کے اوپر سپریم کوٹ کے ایک جج کو نگران جج مقرر کیا تو ہم نے تو یہ جوڈیشل فاشزم جو ہے بھوکتا ہے اسے ہمارے ساتھ جو ہے وہ نائنصافی وہی ہے سر ایک چیز کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہماری نمائندگی کریں بیرون ملک پاکستانیوں کی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پیسہ نہیں انہان خان صرف الیکشن چاہتے تھے پی ٹی آئی صرف الیکشن چاہتی تھی پیسہ نہیں ہے فوج نہیں آسکتی ہر چیز میں باقی چیزوں کے لیے پیسہ ہے اب مجھے یہ بتائیے گا ایک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس تو ہمارے لیڈرز کے پاس پولیٹیشن کے پاس تو بہت پیسہ ہے جناب ہمارے عساق ڈار صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ تو بیرون ملک رہے ہیں ہیومن رائٹس کی جب بات کرتے ہیں انہوں نے ایک جنرلس کو چپیڑ کھینچ ماری دوسرا آپ نے اگر پانچ سال نہیں کام کیا تھا تو آپ وہ تنخواہ نہ لیتے اگر آپ نے تنخواہ لی تھی تو اس کو پاکستان انویسٹ کرتے وائی ڈیڈ ہی ٹرانسفر ابراد دیکھئے عساق ڈار صاحب نے کوئی تنخواہ نہیں لی وہ بالکل یا سیگھ غلط بات ہے دیکھو اگر یہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے یہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے انہوں نے تنخواہ لی ہے اور وہ اکاؤنٹ میں پیسے بھی آئے اس کے بعد اکاؤنٹ پہ پیسے لی ہے دیکھئے دیکھئے جو تنخواہ وہاں بتائی گی جو وہاں دکھائی گی اتنی تنخواہ کسی پارلیمنٹرین کی بن ہی نہیں سکتی وہ فیک فگرز تھے سارے کس نے فیک فگرز ڈالے جو یہ سوشل میڈیا پہ وہ سارے کہیں چلتا رہا نہیں سر میں سوشل میڈیا کو بالکل نہیں فالو کرتی میں سوشل میڈیا کو واللہ ہے میں سوشل میڈیا کو فالو نہیں کرتی نہیں تو آپ بتائیے نہ کہ آپ جس ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ہیں انہوں نے ان کو سیلری ملی جو کہ ان کا رائٹ تھا ان کا بالکل رائٹ تھا کہ بھئی ٹھیک ہے جی پاکستان سے باہر بتے رہے سینیٹر بیٹھے ہیں جب وہ جب ان کی حکومتیں آتی ہیں وہ جاتے ہیں اور اپنی تنخواہیں پچھلے سارے لیتے ہیں چاہے وہ پی اے اے سے متعلق ہوں چاہے کسی بھی دائرے سے ہوں مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا پیسہ پاکستان سے باہر جو موف کیا یہ غدر کیا بس آپ کہہ دیجئے کہ میں غلط ہوں میں بتاتا ہوں میں گزارش کرتا ہوں عساق دار صاحب کے ایک زیکٹ تو مجھے معلوم نہیں نیا صاحبان کا جتنا سرمایہ پاکستان میں ہے بیرونوی ملک سرمایے سے کہیں زیادہ ہوئی بیس منٹ ہے نمبر ایک نمبر دو کوئی بھی کاروباری شخص پاکستان کے اندر رہنے والا وہ آزاد ہے اگر میں جعفر اقبال وہاں سے پیسہ کما کے ملک بھیجتا ہوں اپنی آزادی سے تو یہاں سے اگر میں پیسہ کما کے بنا کے یا میری ترخواہ ملتی ہے اور میں اسے پاکستان کے قوانین کے مطابق باہر لے کے جا کے انویسٹ کرتا ہوں تو یہ تو کوئی جرم نہیں ہے تو پھر سر پاکستان تو منگتا ہی رہے گا نا ساری عمر منگتا رہے گا کیونکہ ہر آدمی نہیں دیکھیں یہ نہیں نہیں بلکل یہ پرسیپشن غلط ہے دیکھئے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو ہزار سولہ کے اندر ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا نمبر ون نمبر ٹو ہم جتنے سی پیک کے پروجیکٹس لے کے آئے اس میں تو بہت سارے بیلڈ آپریٹڈ ٹرانسفر بنیادتے تھے کوئی کرزہ نہیں تھا مسئلہ میں ایک مثال آپ کو جاتے جاتے دوں لاہور عبدالحکین موٹر وے چائنیز کمپنی کی انویسمنٹ ہے اس طرح گواہدر پورٹ چائنیز گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے انہوں نے لیس سترہ سال کی ہمیں وہ سترہ پرسنٹ دیتے ہیں غالباً ٹوٹل جو وہاں سے انکم آتی ہے جو نافع کا تقریباً پچاس یا ساٹھ پرسنٹ کے قریب بنتا ہے تو یہ کاروباری طریقے ہیں کام کرنے کے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں ساڑ امریکہ سے تو آپ کمپیر ہی نہیں کر سکتے امریکہ سے ہم کیوں کمپیر کر رہے ہیں کسی سے بھی نہیں کرتے بہت تو کرنی ہے امریکہ کی عدالتیں دیکھیں کس نمبر پہ ہیں پاکستان کی عدالتیں تو ایک سو تیس نمبر پہ آ رہی ہیں عدالتی نظام میں سب سے بہتر ہے ایک سوال ایک سوال کے اندر سارے مسئلہ نہ تو بسکس کیے جا سکتے ہیں نہ حل کیے جا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ شاہدار صاحب نے پیسے باہر کیوں بھیجے اگر تو پاکستان کے کسی قانون کی اخلاف ورزی کر کے بھیجیں سزا ہونے چاہیے اگر قانون قائدہ اجازت دیتا ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک سر چلیں سر بس آپ کا ورزن پتہ چل گیا ہمیں آئی فیل سیڈ فور دس کنٹری کے غریب آدمی اس ملک میں صرف چونٹیوں کی ضرورت ہے کہ جب چونٹیوں کو دل کرے پاؤں کی نیچے دبا دیا جائے اور سر آپ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے آپ کو ضرور سوچنا چاہیے میں محترمہ ایک تین ساڑھے تین لاکھ اوڈر کے ہلکے کو اور چھے ساڑھے چھے لاکھ کے ہلکے کو ریپریجنٹ کرتا ہوں سارا دن بیٹھ کے گھر کے بیس افراد خدمت کرتے ہیں میری طرح باقی سیاستان بھی کیونکہ کی طرح نہیں رونتے ہم تو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اپنے محدود وسائل کے ساتھ خدمت کرتے ہیں حکومتی وسائل کو استعمال کر کے ملک کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے ساتھ دیا بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ باریکم السلام یہ تو ایک ملاقات ہی پاکستان میں آپ کو فتحی ہے کہ انٹرنیٹ اور ہماری تو ہر چیزی بڑی بتر حالت میں چل رہی ہے اور ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا بڑا انٹرپٹڈ کانٹیکٹ تھا تو پھر ہم نے ظاہرہ ان کی صرف آواز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اللہ کرے کہ ہم دل کے کھرے ہو جائیں مگر اس ملک کی علمیہ اور بدقسمتی صرف اتنی ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کی نہیں اس کو صرف طاقت چاہیے یہیں پہ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر رہے اگلے پروگرام تک خدا حافظ